السلام علیکم حضرت ہمارے حیدرباد میں ڈاکٹر تاہر القادری کے بہت چانے والے ہیں اس کے بارے میں کچھ دیکھئے ڈاکٹر تاہر القادری سے ہمارا کوئی پرسنل پرابلم تو ہے نہیں ہمارا کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سنیوں کے سامنے ایسی تقریر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی سنی نہیں ہے لیکن جب شیعوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے فیور میں تقریر کرتے ہیں ان کے فیور میں بھی کیسی کرتے ہیں میں نے خود ایک تقریر سنی جس میں یہ کہا کہ تم بھی حضرت علی کے ماننے والے ہم بھی حضرت علی کے ماننے والے تم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہو ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا تمہارا جگڑا کہا رہا جگڑا تو ہمارا خارجیوں سے ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے تم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہو ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں جگرہ تو ہمارا خارجی سے ہے آپ کو پتہ ہے خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی سے نفرت کرے اور رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں ارے جو ایک صحابی کو مان کر دوسرے صحابہ کو گالی دے اس کو تم اپنا بھائی کہتے ہو تو جو صرف حضرت علی کو نہیں مانتا دوسرے صحابہ کو مانتا ان کو بھائی کیوں نہیں کہتے ان کو خارجی کہتے ہیں ان کو دور کر دے تو جبکہ ہمارے نزدیک دونوں غلط ہیں لیکن یہ شیعوں کے سامنے ان کی فیور میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب مجھے بتائیے حضرت علی کا چاہنے والا ہمارا بھائی ہے تو صرف اس وقت بھائی ہے کہ وہ حضرت عبوبکر صدیق کی بھی تعظیم کرے اگر وہ صدیق اکبر کی برائی کرتا ہے فاروق اعظم کی برائی کرتا ہے اور حضرت علی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا اچھا پھر ہمارا بھائی ہے تم کہتے ہو تو ان سے یہ کہو کہ اپنے نام کے آگے شیعہ کو ہٹا کے سننی لکھ دے وہ اب بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں سننی نہیں کہتے اور تم ان کو اپنا بھائی کہتے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے پھر ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جو اخباروں میں آیا ہے ڈاکٹر تاہر القادری نے یہ آرٹیکل دیا کہ خمینی جانتے خمینی کون ایران کا پرسیڈنٹ خمینی اس کی زندگی حضرت علی جیسی زندگی اور اس کی موت امام حسین جیسی موت کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے ایک شیعہ کی تاریخ میں اتنا مبالغہ کر دیتے ہو کہ خمینی کی زندگی حضرت علی کی سی اور خمینی کی موت امام حسین کی سی یہ سب کیوں کرتے ہیں یہ یہ سب ڈپلومیسی یعنی اس طرح ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں پوپیولارٹی کے لیے اور پولٹیکس میں اپنا نام کمانے کے لیے اسی طرح یہود و نصارہ جن کے تعلق سے آج تک کسی بھی ایک محدث نے یہ نہیں کہا کہ میری مسجد قیامت تک نصارہ کے لیے کھولی رہے گی اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے حدیث نجران کو لے کے دکتر طاہر القادری نے یہ کہا اس کی ایکسپینیشن بھی دیتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث نجران کو لے کر اس میں تو ہمارے آقا نے ان کو نماز کی اجازت نہیں دی انہوں نے خود ہی اپنی نماز عبادت شروع کر دی تھی لیکن تمہارا یہ کہنا کہ اب بھی قیامت تک میری مسجد عیسائیوں کے لیے اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے کھلی ہے تو آج کل عیسائی عبادت کیسے کرتے ہیں خالی نماز پڑھتے ہیں یا سٹیچو کے سامنے عبادت کرتے ہیں سٹیچو کے سامنے تو پہلے یہ ثابت کرو کہ مسجد نبوی میں نجران والوں نے سٹیچو رکھ کے عبادت کی تھی پہلے اس بات کو ثابت کرو یہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے اب جب انہوں نے ایسا کیا نہیں تو تم نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا اچھا تم نے حدیث سے یہ سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے لیا تو چودہ سو سال میں کسی ایک امام کا قول دکھا دو جنہوں نے یہ کہا کہ میری مسجد قیامت تک ان کے لئے کھلی رہے گی وہ بھی اپنے طور سے عبادت کرنے کے لئے کسی امام نے کسی محدث نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا پھر دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر تاہل القادری نے کیا کہا اللہ کی مسجد کھلی رہے گی کہا یا میری مسجد کھلی رہے گی سٹیٹمنٹ اس کے ویب سائٹ میں جا کے دیکھ لیے اس کی کلپ سن لیجئے میری مسجد کہا ہے میری مسجد یعنی انہوں نے خودی اقرار کر لیا کہ یہ اللہ کا گھر نہیں یہ میرا اپنا بنایا ہوا گھر تو اپنے گھر میں جس کو چاہو بٹھا دو بھئی تو یہ جو بیسک اختلاف ہے ہمارا ہمارا کوئی پرسنل دشمن ان سے نہیں ہے پھر ایک تقریر میں نے یہ سنی اپنے ترجمے عرفان القرآن کے بارے میں کہا کہ زمین میں روح زمین میں پچھلے چار پانچ سو سال میں پچھلے چار پانچ سو سال میں جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہیں سائنٹیفکلی سب کے سب رونگ ہے سوائے میرے ترجمے کے باقی سب کے سب سائنٹیفکلی رونگ ہے اور اس میں آلہ حضرت کے ترجمے میں بھی غلطی دکھائی انہوں نے غلطی تو الحمدللہ ہے نہیں یہ لوگ مسکوٹ کرتے ہیں یہ بھی کہا کہ امام جلال الدین سیوتی نے نہ ترجمہ کیا نہ تفسیر لکھی بلکہ معنی قرآن لکھا تو تفسیر امام الدر المنصور تو امام جلال الدین سیوتی کی ہے یہاں بھی ایک جھوٹ بولا کہ امام سیوتی نے تفسیر نہیں لکھی جبکہ ان کی تفسیر موجود ہے اب ہمارا سوال یہ ہے پچھلے پانچ سدیوں میں صرف تمہارا ترجمے قرآن پرفیکٹ ہے تمہارا ترجمے قرآن سائنٹیفکلی صحیح ہے تو اس کا مطلب تم نے سائنس کو بیس کر کے ترجمہ کیا ہے یہی ہوا نا سائنٹیفکلی تمہارا صحیح ہے مطلب تم نے سائنس کو بیس کر کے ترجمہ کیا ہے اور جس دن سائنس اگلے دس بیس سال میں اپنا ویو چینج کر لے گا تمہارا ترجمہ بھی سائنٹیفکلی رونگ ہوا رونگ ہو جائے گا نا سائنس اگر اپنا ویو چینج کرے گا تو اس کا ترجمہ بھی رونگ ہو جائے گا لیکن لوگوں کے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمتے وہاں کیا ترجمہ پیش کر دیا ہے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب پاکستان کے انہوں نے تقریباً بیس پچیس غلطیاں ڈاکٹر طاہر القادری کے عرفان القرآن ترجمہ سے نکالی ہے عقائد کی غلطیاں بھی نکالی ہے گریمر کی مشٹیکس بھی نکالی ہے اور واضح طور سے کتاب انہوں نے پبلش کی ہے جس میں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری سے پرہش کیجئے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ماننے والے اگر آلہ حضرت کے خلاف بول نہ چھوڑ دے حضور تاج الشریعہ کے خلاف بول نہ چھوڑ دے اور اس عقیدے پہ آ جائے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے طاہر القادری بھی جو پہلے ان کا عقیدہ پیر طاہر علاودن صاحب کا تھا اس پہ آ جائے تو ہم ان کو ماننے کے لئے تیار ہیں وہ خود ہی یہ صحیح عقیدے سے ہٹ گئے ہیں تو ہم ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں پھر یہ لوگ اپنے آپ کو منحاجی کہنے میں شرماتے نہیں ہم بریلوی کہتے ہیں تو ان کو چڑھ ہوتی ہے بریلویوں سے بہت چڑھ ہے جبکہ بریلوی یہ جیسے میں نے کہا کہ مسلکہ آلہ حضرت کوئی نیا فرقہ نہیں بلکہ وہی صحابہ کرام کے اس لئے مسلکہ آلہ حضرت کہا جاتا ہے تمہیں اس سے چڑھے لیکن اپنے آپ کو منحاجی کہنے میں کوئی چڑھ نہیں تم فخر سے اپنے آپ کو منحاجی کہتے ہو تو یہ بھی تو غلط ہوا ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسی باتیں یہ ہرگز نہ کریں اور ڈکٹر تاہر القادری کو یہ پیغام دے سکے کہ اس عقیدے پہ آ جائے جو سیدونا تاہر علاہ الدین کا تھا چلو میرا ایک چیلنج ہے تمہارے پیر پیر سید تاہر علاہ الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے غوث آزم کی ستروی اولاد میں سے تھے بہت بڑے بزرگ تھے میں نے بھی الحمدللہ ان کی زیارت کی ہے ان کی قدم بوسی کی ہے بہت پائے کے بزرگ تھے ان کی کتابوں سے ایک بات دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ میری مسجد کرسٹینز کے لئے کھلی ہے ان کی تقریر سے دکھا دو کہ انہوں نے شیعہ کو بھائی کہا ہو ان کی تقریر سے دکھا دو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ پچھلے پانچ صدیوں میں قرآن کے تراجم سب کے سب غلط ہے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا پھر یہ کہ جتنے بھی مجدد آئے عالی حضرت نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدد دہلوی نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی اسی طرح مجدد الفی ثانی تمام مجددین نے شیعہ کے خلاف کتابیں لکھی یہ واحد سلف میڈ مجدد ہے جو شیعہ کی تعریف کرتا ہے تمام مجددین نے شیعہ کے خلاف کتابیں لکھی ڈاکٹر طاہر القادری is the first self مجدد who is praising شیعہ تو تمام مجدد کے خلاف جا کے تم کیسے مجدد بن گئے ارے مجدد کی پہلی سیڈی کے قابل بھی یہ آدمی نہیں ہے السلام علیکم حضرت